ہلو ساتھیوں سواغت ہاں سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرٹ وید پرویندر میں آج ہم سبھی پرکار کے کونوں کے بارے میں بلکل ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے اور ان سبھی پرسنوں کو کور کریں گے جو اب تک الگ الگ ایکزامز کے اندر آ چکے ہیں ویڈیو کے آرم میں ہمیں لگے گا کہ یہ سبھی پرسن ہمیں آتے ہیں پرنتو آپ وشواس کریں جو جو ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں گے ہمیں بہت سارے ایسے پرسن بھی ملیں گے جو ہمارے لئے نئے ہوں گے اس لئے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کریں اور اندھ تک ویڈیو کو پوری دیکھیں تو ہمارا سب سے پہلا پرسن ہے ایک کون کہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس چار اپسن ہے سب سے پہلا اپسن ہے دو ریکھاؤ کے بیچ جھکاؤ کو کون کہتے ہیں یا پھر اپسن بی ہے دو ریکھاؤ کے بیچ کی دوری کو کون کہتے ہیں تیسرا اوپسن ہے ہمارا دو ریخاؤ کے ملن بندو کو کون کہتے ہیں یا فر ان میں سے کوئی بھی نہیں اس پرسن کا اطردینے سے پہلے ایک بار ہم کون کی الگ الگ دیفنیشنز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی پری بھاسہ ہے ہمارے پاس دو اے سمانانتر ریخاؤ کو ایک بندو پر ملانے سے کون بنتا ہے جیسے یہاں پر ہمارے پاس دو اے سمانانتر ریخائے ہیں ایک ریخہ یہ ہے اے بی اور دوسری ریکھا ہے ہمارے پاس xy جب یہ دونوں ایک جگہ پر ملتی ہے تو کون بنتا ہے جیسے ایک کون ہمارے پاس ادھر ہے ویسے ہی ایک کون ادھر ہے ایسے ہی ایک کون اس طرف ہوگا اور ایک کون اس طرف ہوگا اگلی پری باسہ ہے ہماری کون ایک ایسی آ کرتی ہے جو ایک پرارمبک بندو والی دو کرنوں سے بنتا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو کرنے ہیں ایک کرن ہمارے پاس ادھر ہے دوسری کرن ہمارے پاس ادھر ہے یہ دونوں کرنے جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے وہ پرارمبک بندو ہوتا ہے مان لیتے ہیں اس بندو کا نام O ہے اور یہ بندو ہمارا A ہے ادھر ہمارے پاس بندو B ہوگا تو ہمارے پاس دو کرنے ہوں گی ایک کرن ہوگی O A اور دوسری کرن ہوگی O B اور دونوں کا پرارمبک بندو O ہوگا اس پرارمبک بندو کو ہم انت بندو بھی کہہ سکتے ہیں تیسری پری بحثہ ہے ہماری دو کرنے جو ایک ہی بندو سے گزرتی ہو ان کے آپسی جھکاؤ کو کون کہتے ہیں تو یہ چتر کے اندر اگر دوبارہ سے ہم دیکھیں تو یہاں پر دو کرنے ہماری O A اور O B جس اینگل پر جس جھکاؤ پر ہیں اسی جھکاؤ کو ہم کون کہیں گے تو اس کے حساب سے جو ہمارا اپسن A ہے دو ریکھاؤ کے بیچ کے جھکاؤ کو ریکھاؤ کے جگہے کرنے سبت بھی وہ پریوک کر سکتا ہے دو ریکھاؤ یا دو کرنوں کے بیچ کے جھکاؤ کو ہم کون کہتے ہیں اگلا پرسن ہے ہمارا ایک کون کی کتنی بھجائے ہوتی ہیں تو اس کو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں ایک کون جیسے یہاں پر ہمارا یہ کون ہے 120 ڈگری کا ہم نے کون بنا ہے یہ دو کرنوں سے بنا ہے ایک کرن ہمارے پاس O A ہے دوسری کرن O B ہے یہی دونوں کرنے اس کون کی بھجائے کہلائیں گی تو اس کا مطلب ایک کون ہماری دو بھجائے سے مل کر بنا ہوتا ہے اپسن B اس کا صحیح انسر ہے اگلا پرسن ہے ایک کون کا سیرس ہوتا ہے سیرس کے لیے اس کون کا جو ہمارے پاس چتر ہے اس کے اندر ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ کون دو کرنوں سے مل کر بنا ہے ایک کرن O A ہے دوسری کرن ہماری O B ہے ان دونوں کا پرارمبک بندو O ہے تو یہ O بندو ہی ہمارا سیرس کہلائے گا اور اس بندو کو ہم اوبہینشت بندو بھی کہتے ہیں اوبہینشت کا مطلب ہوتا ہے ساجہ ایک ایسا بندو جو دونوں کرنوں کے اندر آئے گا یعنی دونوں بھجائوں کے اندر آئے گا وہ بندو ساجہ بندو ہوگا یعنی کہ اوبہینشت بندو ہوگا اور اسی بندو کو ہم سیرس بندو کہیں گے یا پھر سیرس کہیں گے تو یہاں پر option جو C ہے ہمارا ایک بندو جہاں دو ریکھائیں ایک کون بناتی ہے وہ سیرس کہلائے گا یعنی کہ option C ایک دم صحیح ہے اگلا پرسن ہے ایک کون میں کتنے اوبہینشت بندو ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں مل چکا ہے ایک کون میں ایک ہی اوبہینشت بندو ہوتا ہے اگلا پرسن ہے سننے کون کتنے ڈگری کا ہوتا ہے یہ بھی بالکل ایزی ہے سننے کون 0 ڈگری کا ہوتا ہے اس سے اگلا پرسن ہے 90 ڈگری کا کون کو کیا کہتے ہیں تو 90 ڈگری کون کو ہم سم کون کہتے ہیں جتر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اگلا جو پرسن ہے یہ کافی مہتوپون ہے کافی بار اگزام میں آ چکا ہے تین بٹے پانچ سمکون برابر ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے تین بٹے پانچ کو ہم ایسے ہی لکھیں گے اور سمکون کی جگہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے نبی ڈگری تو یہ ہوگا تین بٹے پانچ گناہ میں نبی اور جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو اس کا آنسر آئے گا چمن ڈگری اس سے اگلا کسٹن بھی ایسا ہی ہے دو بٹے پانچ سمکون کس کے برابر ہوتا ہے اور اگر ہم یہاں سمکون کی جگہ نبی ڈگری لکھیں گے تو ہمارا اتر آئے گا آپسن سی یعنی کی چھتیس ڈگری اس میں ایگزامینر تھوڑا سا پھر بدل بھی کر سکتا ہے جیسے یہاں پر سمکون کی جگہ سرالکون لکھ سکتا ہے اگر سمکون کی جگہ سرالکون لکھا گیا تو ہم نے بھی اسی کے نصار چلنا پڑے گا دو بٹے پانچ گنا میں نبی کی جگہ ہم لکھیں گے دو بٹے پانچ گنا میں ایک سو اسی کیونکہ سرالکون ایک سو اسی ڈگری کا ہوتا ہے اور اسی کے نصار ہم نے اپنے پرسن کو ہل کرنا ہے اور ویلیو نکالنی ہوتی ہے اس سے اگلا پرسن ہے جیرو ڈگری سے ادھیک وہ نبی ڈگری سے کم کے کون کو کیا کہتے ہیں تو یہ جو کون ہوتا ہے یہ نیون کون ہوتا ہے کیونکہ نبی ڈگری سے کم کا کون نیون کون کہلاتا ہے آگے چلتے ہیں ہمارا پرسن سیٹ سکیر سے ریلیٹڈ ہیں آپ کو پتا ہے کہ جمیٹری بوکس میں دو سیٹ سکیر ہوتے ہیں تو پہلا پرسن ہمارا یہی ہے کہ ایک جمیٹیہ بوکس کے اندر کتنے سیٹ سکیر ہوتے ہیں سیٹ سکیر کو ہندی میں سمکونک کہتے ہیں دونوں سیٹ سکیر کس ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ چطر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو دو سیٹ سکیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اوپسن بی ہمارا صحیح ہے ان سیٹ سکیر کی ویشیستہیں کیا ہوتی ہیں یہ دونوں سیٹ سکیر تربھوز کے ٹائپ کے ہوتے ہیں تو پہلے ویشیستہ تو یہ ہوئی کہ ان سیٹ سکیر کے اندر جو تین کون ہوتے ہیں تینوں کونوں کا یوگ 180 ڈگری ہوگا کیونکہ یہ تربھوز کی شیط کے ہوتے ہیں دوسری بات ہوتی ہے ہم اس کو سمکونک کہتے ہیں تو سمکونک کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں سیٹ سکیر کے اندر ایک ایک کون نبی ڈگری کا ہوتا ہے جو اوپر والا سیٹ سکیر ہے اس کے اندر یہ والا جو کون ہے یہ نبی ڈگری کا ہے اس سیٹ سکیر کے اندر یہ والا جو کون ہے یہ نبی ڈگری کا ہے اب دونوں سیٹ سکیر کے اندر ایک ایک کون نبی ڈگری کا ہے اس لئے ہم ان کو بولتے ہیں سمکونک اب کیونکہ یہ تربھوز کیاکار کے ہیں ایک کون نبی ڈگری کا ہے باقی جو دو سیس کون بچ جاتے ہیں دونوں کے دونوں کون نیون کون ہوں گے اب جو ایک سیٹسکر ہے پہلے والا جو اوپر چتر ہے اس کے اندر ایک بھجا تو یہ والے اور ایک بھجا اوپر والے یہ دونوں بھجائیں سمان ہوتی ہیں اگر یہ دونوں بھجائیں سمان ہیں تو یہ دو کون بھی سمان ہوں گے ایک کون ادھر والا اور ایک کون ادھر والا اب ان دونوں کونوں کا یوگ ہوگا نبی ڈگری کیونکہ تینکونوں کا یوک ایک سو اسی ہوتا ہے ایک کون نبی کا ہے تو یہ دونکون بھی آپ کے نبی کے بچیں گے اب دونکون سمان ہیں تو دونکون بچیں گے آپ کے پنتالیس پنتالیس ڈگری کے اگر آپ اس پرسن کو دیکھو یہ پرسن اسی سیٹس کے سے ریلیٹڈ ہے یہاں کہتا ہے کہ سمان بھجا والے سمکونک میں کون کون سے کون ہوتے ہیں تو اس کا اپسن جو سی ہے پنتالیس ڈگری پنتالیس ڈگری اور نبی ڈگری یہ ایک دم صحیح ہے اس سے جو پہلا پرسن ہے وہ دوسرے سیٹس کے سے سمبندیت ہے اس میں کہتا ہے کہ ان میں سے کون سے ایک سمکونک میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہوں گے ایک کون تیس ڈگری کا ایک کون ساٹھ ڈگری کا اور ایک کون نبی ڈگری کا دوسرے سیٹس کے میں یہ ہی تینوں کون ہوتے ہیں اس کا اپسن اے ایک دم صحیح آنسر ہے ہمارا اگلا پرسن ہے ایک سمکونک میں ان میں سے کون سا کون نہیں ہوتا تو اگر ان دونوں پہلے دونوں پرسنے کے اتر دیکھیں گے تیس ڈگری آکون یہاں پر ہے ہمارا تو تیس ڈگری آکون ہوتا ہے تو یہ اپسن کے اندر نہیں ہوگا کیونکہ اس نے پوچھ رکھا نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے تو یہ کٹ جائے گا اس کے بعد ساٹھ ڈگری آکون یہ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی اتر نہیں ہوگا نبی ڈگری آکون بھی ہوتا ہے 90 ڈگری کا کون تو دونوں ہی سٹ سکیر کے اندر ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارا اتر نہیں ہوگا اس کا option جو سی ہے پیچ� 30 ڈگری کا کون وہ نہ تو اس سٹ سکیر کے اندر ہوتا اور نہ ہی اس سٹ سکیر کے اندر ہوتا تو ہمارا option سی ایک دم صحی ہوگا اگلا پرسن ہے ادھک کون ہوتا ہے ادھک کون اس کے لئے option سی ایک دم صحی ہے یہ 90 ڈگری سے تو بڑا ہوتا ہے اور 180 ڈگری سے چھوٹا ہوتا ہے اگر ہم صرف یہ بولتے ہیں کہ ادھیک کون وہ ہوتا ہے جو نبی ڈگری سے بڑا ہوتا ہے تو یہ ہمارا ادھورا انصر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی لکھنا جروری ہے کہ یہ ایک سو سی ڈگری سے چھوٹا ہوتا ہے اس اگلا پرسن ہے کہ ایک سرل ریکھا پر دوسری سرل ریکھا لمب روپ میں کھڑی ہو تو کون بنے گا لمب کا مطلب ہوتا ہے نبی ڈگری کا کون اگر ایک ریکھا ہمارے پاس اس طرح سے ہے اور دوسری ریکھا ہم اس کے اوپر اس طرح سے کھڑی کر دیں تو یہ دونوں ریکھائیں ایک دوسرے کے ساتھ نبی ڈگری کا کون بنے گی اس کا مطلب آپسن ڈی ہمارا صحیح ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریکھا کے جگہ صرف کرن ہم نے لی ہے تو دو کرنے کہلو یا دو ریکھائے کہلو کون نبی ڈگری کا ہی بنے گا اگلا پرسن ہے ایک سو اسی ڈگری کے کون کو کہتے ہیں جب پورا ایک سو اسی ڈگری کا کون ہوتا ہے تو ہم اس کو سرل کون بولتے ہیں اس کا مطلب آپسن سی ہمارا ایک دم صحیح ہے سرل کون کو ہم اور بھی کئی ناموں سے جانتے ہیں جیسے اس کو ہم ریجو کون بھی کہتے ہیں یا دو سم کون بھی ہم اس کو کہہ لیتے ہیں آگے چلتے ہیں ہمارا اگلا پرسن ہے پنر یکت کون ہوتا ہے تو پنر یکت کون کے اندر آئے گا ہمارا آپسن ڈی وہ کون جو ایک سو اسی سے تو ادھیک ہوگا پرنتو تن سو ساٹھ ڈگری سے کم ہوگا یہاں چتر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری کیرن ہے او اے اس کیرن کے دوارہ جو کون بنا ہے او بی کیرن کے اوپر یہ کون ایک سو اسی سے زیادہ ہے پرنتو تن سو ساٹھ ڈگری سے کم ہے اس لئے ہم اس کو بولیں گے پنر یکت کون اگلا پرسن ہے سمپورن کون ہوتا ہے جب کون پورا کا پورا تن سو ساٹھ ڈگری کا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں سمپورن کون یعنی کہ سمپورن کون پورا تن سو ساٹھ ڈگری کا ہوتا ہے تو ہمارا اوپسن ڈی ایک دم صحیح ہے اگلا پرسن ہے ایک بندو کے چاروں اور بنے کونوں کا یوگ ہوتا ہے اس چتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک بندو ہے اس کے اندر اس کے چاروں طرف یہ جب کون بنتا ہے تو یہ کون پورا تن سو ساٹھ ڈگری کا بنے گا یہ سمپورن کون کہلاتا ہے تو اس کا مطلب ایک بندو کے چاروں اور جو کون بنتا ہو 330 ڈگری کا ہوتا ہے اور ہمارا op Allison D 360 ڈگری یہ اس کا اتر ہوگا 360 ڈگری کے کون کے بھی کئی نام ہے اس کو ہم چار سم کون بھی بول سکتے ہیں کیونکہ ایک سم کون 90 ڈگری کا ہوتا ہے تو چار گناہ 90 یعنی 366 ڈگری کے ہو جائیں گے اسی پرکار ہم اس کو دو سرل کون بھی بول سکتے ہیں کیونکہ ایک سرل 180 ڈگری کا ہوگا تو دو سرل کون تن سو ساٹھ ڈگری کے ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس کا ایک نام اور ہے جس کو ہم بولتے ہیں دو پائی ریڈین یہ ریڈین جو ہے یہ کون کے ماپنے کا ایک الگ ماپک ہے جس پرکار اب تک ہم کون کو ڈگری میں بولتے آئے ہیں ڈگری بھی ایک ماپک ہوتا ہے اور کون کو ماپنے کا ایک ماپک ریڈین ہے ہمارا بلکل اسی پرکار سے جیسے اگر ہم نے تاپمان ماپنا ہوتا ہے تو کئی بار ہم اس کو سیلسیس میں ماپ لیتے ہیں کئی بار ہم اس کو فان ہائٹ میں ماپ لیتے ہیں اسی پرکار کون بھی ڈگری میں بھی ماپے جاتے ہیں اور ریڈین میں بھی تو تین سو ساٹھ ڈگری کو دو پائی ریڈین بولتے ہیں یہاں پائی کی ویلیو بائیس بٹے ساتھ نہیں ہے یہاں پائی کا مطلب ہوتا ہے ایک سو اسی ڈگری تو دو پائی کا مطلب ہوا تین سو ساٹھ ڈگری اور نبی ڈگری ایک کون کی جب بات کریں گے کئی بار ایگزام میں کنشیوز کرنے کے لیے کون کا ماب 360 ڈگری یا 180 ڈگری نہ لکھ کر وہ پائی ریڈین میں اس کا مان لکھ دیتا ہے تو یہ کنشیوز بلکل بھی نہ ہو دو پائی کا مطلب 360 ڈگری ہی ہوتا ہے اگلا پرسن ہے ہمارا یدی دو کونوں کا یوگ 90 ڈگری ہو تو وہ کہلائیں گے ہمارا پہلا اپسن ہے سم کون دوسرا اپسن ہے پورا کون تیسرا اپسن ہے ادھیک کون اور چوتھا اپسن ہے سمپورک کون تو بہت سے ساتھی ایسے ملیں گے جو یہاں پر سم کون کو ٹک کر دیں گے کیونکہ یہاں پر 90 ڈگری لکھا ہوا ہے پرنتو دھیان یہ دینا ہے کہ یہ 90 ڈگری دو کونوں کا یوگ ہے اکیلا کون نہیں ہے اگر اکیلا کون ہوتا جیسے اس چطر کے اندر دکھا گیا ہے تو تو سم کون ہمارا ٹھیک تھا پرنتو یہاں پر دو کونوں کی یوگ کی بات کری گئی ہے تو جیسے ایک کون ہمارے پاس تیس ڈگری کا ہے ایک کون ہمارے پاس ساٹھ ڈگری کا ہے ان دونوں کونوں کا یوگ اگر 90 ڈگری کا ہے تو یہ دونوں کون پورک کون کہلائیں گے اس کا اپسن بی ایک دم صحیح ہوگا اگلے چطر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو کون ہے ہمارے پاس ایک کون اے ہے دوسرا کون بی ہے ان دونوں کونوں میں جو بیچ کی بھجا ہے یہ والے یہ بھجا ساج بھجا ہے یعنی کہ اُبھینِسٹ بھجا ہے دونوں کونوں کی اور جو یہ سیرس ہے نیچے یہاں پر یہ سیرس بھی دونوں کونوں کا ساجہ ہے یعنی کہ یہ بھی اُبھینِسٹ ہے پورک کون میں اس بھجا کا یا سیرس کا اُبھینِسٹ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر پہلے اُدھارن کے اندر ہم نے دیکھا ہے پرنتو اگر اُبھینِسٹ ہے تو بھی دونوں کون پورک کون ہو سکتے ہیں یدی ان کا یوگ نبی ڈگری ہے تو تو یہ دوسرا چتر بھی پورک کون کا ہی اُدھارن ہے اور پہلے دونوں چتر بھی پورک کون کے ہی اُدھارن ہیں اگلا پرسن ہے ہمارا کوٹی پورک کون کو کہتے ہیں کوٹی پورک کا ملکہ پورک کون سے ہی ہوتا ہے دو کون پورک کون تب ہی ہوتے ہیں جب ان کا یوگ نبی ڈگری کا ہوتا ہے تو ان میں سے اگر ایک کون کا ہمیں پتا ہے جیسے مان لو یہاں پر ایک کون ہمارا تیس ڈگری کا ہے تو دوسرا کون نکالنے کے لیے اس پہلے کون کو نبی ڈگری میں سے گھٹانا ہوتا ہے تو اسی کی آدھار پر یہ دوسرا پرسن ہے ہمارا اس کا پہلا option ہے سمکون کے جوڑے کو یعنی دو سمکون کو اگر ہم جوڑیں تو کوٹی پورک کون ہوگا یہ بلکل غلط ہے دو سمکون اگر ہم جوڑیں گے تو ان کا یوگ ایک سو اسی ڈگری ہو جائے گا یہ غلط ہے کیونکہ پورک کونوں کا جوڑ صرف نبی ڈگری کا ہوتا ہے اگلا option ہے کون وی سمکون کا انتر یہ ایک دم صحیح ہے یہاں جتر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر ہم دوسرا جتر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک کون ہمارے پاس 62 ڈگری کا ہے اور دوسرا کون پہلے کون کا پورک ہے کیوں پورک ہے کیونکہ دونوں کا یوگ نبی ڈگری ہے تو ایکس کون کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم نے نبی میں سے 62 ڈگری کو گھٹانا پڑے گا تو اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو یہ کون اور سمکون کا انتر آ جائے گا یعنی کی پورک کون نکالنے کے لیے ہم نے کون اور سمکون کو گھٹانا ہوتا ہے تو اس کا option b ایک دم صحیح ہے کون اور سمکون کا انتر کوٹی پورک کون ہوتا ہے exam میں direct اس طرح کا پرسن نہ پوچھ کر آپ کو اس طرح سے چتر بھی وہ دے سکتا ہے اور یہاں پر وہ کہہ سکتا ہے x کی ویلیو نکال لیے تو x کی ویلیو نکالنے کے لیے آپ کو 90 میں سے 62 ڈگری کو گھٹانا پڑے گا یا پھر کچھ اس پرکار سے بھی دے سکتا ہے یہاں پر ہم نے کیا کرنا پڑے گا ایک کون یہ ہے اور دوسرا کون یہ ہے ان دونوں کو جوڑ کر ان کو 90 ڈگری کے برابر رکھنا پڑے گا جیسے کہ پہلے پرسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ پورک کون کا یوگ 90 ڈگری ہوتا ہے تو x پلس 4 اور 3x پلس 2 ان دونوں کو ہم جوڑیں گے اور اس کو برابر رکھیں گے 90 ڈگری کے برابر اور ہم نے x کی ویلیو نکال کر اس پرسن کو حل کریں گے اب آگے چلتے ہیں آگے ہم پورک کون کو سمکون تربھج کے انسارت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سمکون تربھج میں ہم سب کو پتا ہے کہ ایک کون تو ہمارا 90 ڈگری کا ہوتا ہے اور تینوں کونوں کا یوگ ہوتا ہے 180 ڈگری اس کا مطلب کون A اور کون C یہ ان دونوں کونوں کا یوگ 90 ڈگری بچے گا اگر ان دونوں کا کون 90 ڈگری ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں کون پورک کون ہوگے A C کا پورک ہوگا اور C A کا پورک ہوگا اب کچھ اور مہتوپون پرسن ہے سب سے پہلا پرسن ہے کہ کیا دو سمکون ایک دوسرے کے پورک ہو سکتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ پورک کونوں کا یوگ 90 ڈگری ہوتا ہے پرنتو اگر دونوں کو دونوں کو سمکون ہے تو ان کا یوگ 180 ڈگری ہو جائے گا تو دو سمکون ایک دوسرے کے پورک نہیں ہو سکتے تو اس کا اتر ہو جائے گا نہیں کیا دو ادھیک کون ایک دوسرے کے پورک ہو سکتے ہیں جب دو سمکون ہی نہیں ہو سکتے تو ادھیک کون کا مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ اگر دو ادھیک کون ہم ایک سو کا لے لیتے ہیں اور دوسرا بھی اگر ہم سو کا لے تو دونوں کا یوگ ہو جائے گا 200 ڈگری جبکہ ہونا چاہیے یہ 90 ڈگری ہے تو یہ بھی اتر غلط ہے اگلا ہے دو نیون کون ایک دوسرے کے پورک ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں ہمیشہ ہوں گے یہ کوئی جروری نہیں پر یہ ہو سکتے ہیں اگر ایک تیس ڈگری کا ہے ایک ساٹھ ڈگری کا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہوں گے کیونکہ دونوں کا یوگ 90 ڈگری ہے پرنتو اگر ایک تیس کا ہے اور ایک چالیس کا ہے تو وہ پورک نہیں ہے دو نیون کون ایک دوسرے کے پورک ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں سبت اسی لئے لکھا ہے کہ یہ جروری نہیں ہے کہ ہوں گے پرنتو ہو سکتے ہیں اور ان دونوں اپسن کے اندر جو پہلے دونوں تھے ان کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتے تو یہ نہیں ہے اور تیسرا جو اپسن ہے اس کو ہم کریں گے ٹک کیونکہ یہ صحیح ہے ہو سکتے ہیں آگے ہے دو سمپورک کون اب سمپورک کون کے بارے میں ہم نے جاننا ہے دو سمپورک کون ہوں گے یدی ان کا یوگ ہوگا تو سمپورک کونوں کا یوگ ہوتا ہے 180 ڈگری پورک کونوں کا یوگ ہم نے دیکھ لیا ہے 90 ڈگری ہوتا ہے سمپورک کونوں کا یوگ ہوگا 180 ڈگری اوپسن بھی اس کا اتر ہوگا یہاں پر بھی آپ چتر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہلے دونوں کونوں ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے سمپورک ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا یوگ 180 ڈگری ہے اس کے بعد جو دوسرا چتر ہے اس میں ایک کون 130 کا ہے دوسرا کون پچاس ڈگری کا ہے یہ بھی ایک دوسرے کے سمپورک ہے کیونکہ یہاں بھی دونوں کا یوگ ایک سو اسی ڈگری ہے پرنتو بات وہی ہے یہاں پر ایک بھجا او بہنسٹ ہے جو او آر بھجا ہے یہ دونوں کونوں کی ساجی ہے او بہنسٹ ہے تو سمپورک کون کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ او بہنسٹ بھجا ہو اگر ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے اگر نہیں ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے مین بات یہی ہے کہ دونوں کونوں کا یوگ 180 ڈگری ہونا چاہیے اگر 180 ڈگری ہے تو وہ سمپورک ہے otherwise نہیں ہے سمپورک کونوں سے بھی ایسا پرسن آ سکتا ہے جیسا کہ چطر نمبر 3 میں ہمیں دکھا ہے کہ ایک کون تو وہ دے دے گا جیسے یہاں پر 118 ڈگری کا دیا ہے اور دوسرے کون کی جگہ کچھ بھی لکھ دے گا x یا y اور اس کی value ہمیں نکالنی ہوگی اگر ایسا وہ دیتا ہے تو 180 ڈگری میں سے آپ کو تو ایک کون کو منس کرنا ہوتا ہے تو دوسرے کون کی value ہماری آ جاتی ہے اب اسی کے ادھار پر ہمارا اگلا پرسن ہے کہ سمپورک کون ہوتا ہے تو بلکل سیمپل سا ہے اس کا option d ہمارا صحیح ہے کہ 180 میں سے منس ہوگا ایک کون جو دیا گیا ہے ہمارا سمپورک کون آ جائے گا اس کے پھر ہم نے دو چتر دیئے ہیں جیسے ایک کے اندر 121 ڈگری کا کون دیا ہے اور دوسرا کون ہم نے نکالنا ہے تو 180 میں سے یہ پہلا کون مائنس کرو دوسرا آ جائے گا یا پھر دوسرے چتر میں دونوں کون الگ الگ دیئے ہیں اور دونوں کے اندر ہی ایک value unknown ہے جو کی x ہے x کا ہمیں نہیں پتا رو کہے گا کہ x کی value نکالو تو یہاں پر جو پہلا question تھا کہ دونوں کون کا یو 180 ڈگری ہوتا ہے اس فارمولے کو ہم یہاں پر apply کریں گے پہلے دو x جمعہ 10 اور اس کے اندر جوڑیں گے x جمعہ 26 اور اس کو برابر رکھ دیں گے x سے ہم ایک سمیکن بنا کر x کی value نکال لیں گے ہمارے پرسن کا اتر آ جائے گا آگے چلتے ہیں سمپورک کون کی پریبھاسا ہم دیکھ چکے ہیں سمپورک کون وے کون ہوتے ہیں جن کا یو 180 ڈگری ہو اب اسی سے related 3 اور پرسن ہے پہلا ہے کیا دو ادھیک کون سمپورک ہو سکتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ ادھیک کون وہ کون ہوتا ہے جو 90 سے ادھیک ہو پرنتو 180 سے کم ہو اگر ہم دو ایسے کون لیتے ہیں جو 90 سے ادھیک ہیں یعنی کہ اگر مان لے صرف 91 ڈگری کا بھی اگر ہم کون لیتے ہیں اور دوسرا کون بھی 91 ڈگری کا ہی لیتے ہیں اور دونوں کو جوڑتے ہیں تو ان کا یوگ ہوگا 180 ڈگری جو کی 180 ڈگری سے زیادہ ہو جائے گا تو اس کا ملو دو ادھیک کون سمپورک نہیں ہو سکتے پھر کہتا ہے کیا دو نون کون سمپورک ہو سکتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر ایک کون 80 کا لیا اور دوسرا کون بھی 80 کا لیا تو ان کا یوگ ہمیشہ 180 سے کم آئے گا یہ بھی آپ کے سمپورک کون نہیں ہو سکتے پھر کہتا ہے کیا دو سمکون سمپورک ہو سکتے ہیں تو اس کا اُتر ہے ہاں ہو سکتے ہیں یہ صحیح ہے کیونکہ ایک سمکون کون لو 90 ڈگری اور دوسرا سمکون بھی 90 ڈگری دونوں کو جوڑیں گے تو ان کا یوگ 180 ڈگری ہوگا تو دو سمکون ہمیشہ سمپورک ہوں گے آگے چلتے ہیں آسنکون کے بارے میں ہم پڑیں گے آسنکون کی تین وشیستہ ہیں سب سے پہلی ہے کہ ان کا ایک اُبھینشت شرس ہوتا ہے یعنی کہ اس چطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو او بندو ہے یہ اُبھینشت شرس ہے یعنی کہ کون اے کے لیے بھی یہ پریوگ ہوا ہے اور کون بی کے لیے بھی یہ شرس پریوگ ہوا ہے تو دونوں کونوں کے لیے کا ایک ہی شرس ہے جو اُبھینشت ہے دوسرا ہے ان میں ایک اُبھینشت بھوجا ہوتی ہے تو جو O R بھوجا ہے یہ اُبھینشت بھوجا ہے یہ کون بی کے لیے بھی پریوگ ہوئی ہے اور کون اے کے لیے بھی پریوگ ہوئی ہے اگلی جو بشیشتہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھوجائے اُبھینشت نہیں ہے وہ اُبھینشت بھوجا کے ایک ایک طرف ہوتی ہے اب کون کون سی بھجا ابنشت نہیں ہے ایک بھجا تو OP ہے جو ابنشت نہیں ہے یہ جو OP بھجا ہے صرف کون A کے لیے پریοگ ہوئی ہے اور دوسری جو بھجا ہے OQ یہ کون B کے لیے پریοگ ہوئی ہے یہ دونوں بھجائیں ابنشت بھجا یعنی کہ OR کے دونوں طرف ہیں ایک اس کے نچے ہے اور دوسری اس کے اوپر ہے تو اس کا ملکہ جو بھجائیں ابنشت نہیں ہیں وہ اوبینشت بھو جا کے ایک ایک طرف ہوتی ہیں اب آسن کونوں سے ہی سممندد کچھ اور پرسن ہے وہ ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور ڈاؤٹ ہمارا کلیر ہو جائے گا یہ کہتا ہے کیا دو آسن کون پورک ہو سکتے ہیں اب پورک کونوں کے بارے میں ہم کر چکے ہیں پورک کون وہ کون ہوتے ہیں جن کا یوگ نبی ڈگری کا ہو اور آسن کون اور پورک کون کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے وہ اس پہلے چطر میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کون اے اور کون بی دونوں کا یوگ نبی ڈگری ہے اس کا مطلب یہ دونوں پورک کون ہے اور یہ دونوں ہی کون آسن کون کے بھی سب ہی کنڈیسن پوری کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ہی اوبینشت بندو ہے ایک اوبینشت بھوزا بھی ہے او سی اور جو بھوزا اوبینشت نہیں ہے وہ ایک تو او سی کے نچے ہے اور دوسری او سی کے اوپر ہے اس کا مطلب دو آسن کون پورک ہو سکتے ہیں ہمیشہ نہیں ہوں گے پرنتو ہو سکتے ہیں اگلا ہے کیا دو آسن کون سمپورک ہو سکتے ہیں اب سمپورک کو بھی ہم پڑ چکے ہیں سمپورک کا مطلب ہوتا ہے ایسے دو کون جن کا یوگ ایک سو اسی ڈگری ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے سمپورک ہوں گے اب اگلے چطر میں اس کو ہم اور ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں جیسے یہاں پر دو کون ہے ادھر ایک سو تیس ڈگری کا ادھر پچاس ڈگری کا دونوں کا یوگ ایک سو اسی ڈگری ہے اس کا مطلب یہ دونوں کون سمپورک ہے اب آسن کون کی بھی یہ چطر کنڈیشن پوری کرتا ہے یہاں بھی جو او سی بھوجا ہے وہ او بھینشت بھوجا ہے دونوں کونوں کے لیے پریوگ ہوئی ہے بندو او بھینشت بندو ہے یہ بھی دونوں کونوں کا سیرس ہے اور او بھی بھوجا ہے یہ اوبینشت بھجا کے ایک طرف ہے اور O A بھجا دوسری طرف ہے تو سبھی کنڈیشن پوری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کون آسن کون بھی ہے اور سمپورک کون بھی ہے تو اس کا اتر بھی ہوگا کہ ہاں ہو سکتی ہے اگلا ہے ایک نیون کون اور ادھیک کون کا آسن ہو سکتا ہے یہ آسن کون ہو سکتے ہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں اس چیتر کے اندر ایسا ہی ہے ایک آپ کا ادھیک کون ہے ایک نیون کون ہے اور دونوں مل کر آسن کون بن چکا ہے اس کے بعد اگلا اپسن ہے کیا دو ادھیک کون آسن کون ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں اس چیتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کون ہے یہ ادھیک کون ہے نبی سے ادھیک ہے پرنتو ایک سو سی سے کم ہے اسی پرکار یہ کون بھی ادھیک کون ہے نبی سے ادھیک ہے پرنتو ایک سو سی سے کم ہے اور یہ دونوں آسن کون ہے کیونکہ او سی بھجا جو ہے وہ ان دونوں کونوں کی ابھینشت بجا ہے اور جو بندو او ہے یہ ان دونوں کونوں کا ابھینشت شرس بندو ہے اب آگے ہم چلتے ہیں آسن یا سنلگن کون آسن کون کو سنلگن کون بھی ہم کہتے ہیں اس کا پرسن ہے آسن یا سنلگن کون کہتے ہیں اگر ہمارے اگر آپ کو تینوں کنڈیسن دھیان ہے جو ہم نے آسن کونوں کے شروعات میں کری تھی تو وہیں پر اس کا اتر چھپا ہوا ہے اس کا جو اوپسن اے ہے یہ صحیح ہے آسن کون یا سنلگن کون بھی دو کون ہوں گے جن کا شرس تو ایک ہوگا اور بھوزہ ان کی ساجی ہوگی یا تیسری کنڈیسن کے بارے میں نے دیا گیا کہ جو بھوزہ ساجی نہیں ہوگی یعنی کہ اوبہینشت نہیں ہوگی وہ اوبہینشت بھوزہ کے دونوں طرف ایک ایک ہوگی یہ کنڈیسن یہاں پر نہیں ہے پھر بھی اس کا اوپسن اے جو ہے وہ ایک دم صحیح یہ جو چتر ہے ہمارے سامنے اس کے اندر ایک کون تو یہ اور دوسرا کون یہ یہ دونوں کے دونوں کون آسن کون ہوں گے یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنلگن کون ہوں گے آسن کا ہی دوسرا نام سنلگن ہے اس کے علاوہ اگر اس کون کے ساتھ ہم اس کون کو لیں تو یہ دونوں کون بھی یہ اور یہ دونوں کون بھی ہمارے آسن کون ہوں گے کیونکہ ان کے اندر جو اوبہینشت بھوزہ ہوگی وہ یہ والی ہو جائے گی cx بھوڈا وبینسٹ ہو جائے گی اور بندو جو c ہے یہ وبینسٹ سرس بندو ہو جائے گا اسی پرسن کے اندر جو b option ہے یہ کہتا ہے دو کون جن کا سرس ایک اور بھوڈا الگ ہو یہ ان کونوں کی بات کرتا ہے ایک تو یہ کون اور دوسرا یہ کون ان دونوں کا سرس تو ایک ہے یعنی کہ c جو سرس ہے یہ ایک ہی ہے پرنٹو بھوڈا الفرنگ بھوڈا الگ ہوئی اس کون کی دونوں بھجائی یہ ہیں اور اس کون کی دونوں بھجائی یہ ہیں تو بھجائی الگ الگ ہیں اور شرس ایک ہی ہے ان کو بولتے ہیں شرسہ بھی مکون اگلا پرسن ہے ہمارا کسی کون کو کتنے سمان بھاگوں میں باٹا جا سکتا ہے تو اس کا اتر ہے اے سیمت یعنی کسی کون کو جتنے چاہو اتنے سمان بھاگوں میں ہم باٹ سکتے ہیں دو میں بھی چار میں بھی آٹھ میں بھی سولہ بھی بیس بھی جتنے سمان بھاگوں میں آپ باتنا چاہو بات سکتے ہو آگے چلتے ہیں ریکھک یوگم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ریکھک یوگم کیا ہوتا ہے ایک ریکھک یوگم ایسے آسنکونوں کا یوگم ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہاں پر آسنکونوں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے آسنکون ابھی ہم نے کیے تھے جن کے اندر ایک بھجا اوبہنشت ہو اور سیرس بھی اوبہنشت ہوتا ہے تو یہ آسنکونوں کا یوگم ہوتا ہے جن کی وے بھجائیں جو اوبہنشت نہیں ہیں ویپریت دسا میں کرڑے ہوتی ہیں چتر کو دیکھ کر ہم اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ایک بھجا تو ہے او پی اور دوسری بھجا ہے او کیوں یہ دونوں بھجائیں ویپریت دسا میں ہیں ایک آپ کی اس طرف گئی ہوئی ہے اور دوسری بھجا ہماری اس طرف گئی ہوئی ہے تو یہ دونوں بلکل ویپریت دسا میں ہیں ایک اگر پورو میں ہے تو دوسری پسچن دسا میں ہیں اور یہ دونوں کرنے مل کر ایک ریکھا کا روپ لیے ہوئے ہیں اسی لئے اس کو ریکھک یوگم بولتے ہیں اب اس کی وشیشتہ یہ کیا ہوتی ہے پہلی وشیشتہ تو یہی ہے جو پائنٹ نمبر تین کے اندر ہم نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ آسن کون بناتی ہے دونوں کون آپ کے آسن کون ہوں گے اور دوسری وشیشتہ یہ ہے جو پائنٹ نمبر دو میں ہم نے لکھی ہے کہ ان کونوں کا یوگ ہمیشہ ایک سو اسی ڈگری ہوگا یعنی کی سمپورک کون ہوں گے یہ دونوں تو ریکھک یوگم آلے جب بھی دو کون ہوں گے ان کے اندر یہ دو وشیشتہیں جرور ہوں گی پہلی دونوں سمپورک کون ہوں گے اور دوسری دونوں آسن کون ہوں گے اگر ان دونوں میں سے ایک بھی وشیشتہ نہیں ہے تو وہ ریکھک یوگم نہیں بنے گا اب ہمیں پتا ہے کہ سمپورک کا مطلب ہوتا ہے جن کا یوگ ایک سو اسی ڈگری ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک کون یہاں پر ہے ایک کون یہاں پر ہے اب ان میں یہ مان لیتے ہیں ساٹھ ڈگری کا ہے یہ مان لیتے ہیں ایک سو بیس ڈگری کا اب یہ سمپورک تو ہے پر انتو یہ ریکھی کیوں گم نہیں بناتے اسی پرکار آسن کونوں کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آسن کون ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کون ہے اس کے اندر یہ جو بھجا ہے یہ ابھینشت بھجا ہے تو یہاں پر ایک کون یہ ہو گیا اب اس کون کا یوگ جروری نہیں کہ ایک سو اسی ڈگری ہے یہ آسن تو ہے پر انتو یہ سمپورک نہیں ہے اور یہاں پر یہ سمپورک تو ہے پر انتو آسن نہیں ہے تو اس لئے نہ تو یہ ریکھی کیوں گم بناتا نہ یہ ریکھی کیوں گم بناتا ریکھی کیوں گم بنانے کے لیے جروری ہے کہ وہ دونوں کون سمپورک بھی ہوں اور آسن بھی ہوں آگے ہم دیکھتے ہیں ریکھی کیوں گم سے سمبندت کچھ مہتو کون پرسن کیا دو نیون کون ریکھی کیوں گم بنا سکتے ہیں بلکل نہیں بنا سکتے کیونکہ نون کونوں کا یوگ 180 ڈگری نہیں ہوگا سمپورک نہیں ہوگا کیا دو ادھک کون ریکھک یوگم بنا سکتے ہیں بلکل نہیں بنا سکتے کیونکہ دو ادھک کونوں کا یوگ ہمیشہ 180 ڈگری سے زیادہ ہوگا پرنطور ریکھک یوگم تب ہی بنے گا جب دونوں کونوں کا یوگ 180 ڈگری ہو یعنی کی سمپورک ہو اب اگلا ہے کیا دو سمکون ریکھک یوگم بنا سکتے ہیں یہ بنا سکتے ہیں بلکل کیونکہ دونوں کا یوگ نبی اور نبی ایک سو اسی ڈگری کا ہوگا اس لئے یہ ریکھی کیونکہ ہم بنا سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں سمانانتر ریکھاؤ کی تریق چھے دی ریکھا اب اس میں سے بھی بہت سارے پرسن پوچھے جاتے ہیں کہ یہ کون کس پرکار کا ہے یا یہ کون کس پرکار کا ہے تو سب سے پہلے ہم شرسہ بی مک کون کو سمجھ لیتے ہیں یہاں پر دو ریکھائے ہیں دونوں ایک دوسرے کو پرتی چھے د کرتی ہیں سرسہ بی مک کون اگر یہ آپ نام کو ہی تھوڑا سا دھیان سے پڑھو گے سرس کا مطلب ہمیں جانتے ہیں کہ اس کون کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بندو ہے سی یہ سرس ہے ابھی مک کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا مک ایک دوسرے کے ویپریت دشا میں ہے اسی کے آدھار پر اس کون کا نام رکھا گیا ہے جیسے یہاں پر ان ریکھاؤ سے جو کون بنے ہیں ایک تو کون یہ ہے اور دوسرا کون یہ ہے ان دونوں کونوں کا سرس تو ایک ہی ہے پرنتو ان دونوں کونوں کے مک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ویپریت دشا میں ہے اس لئے ان کونوں کو بولتے ہیں سرسہ ابھی مک کون ایسے ہی اگلے چتروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کون ہے یہ اس کا سرسہ بی مک ہے ایسے ہی اس کے اندر یہ اور یہ جو کون ہے یہ سرسہ بی مک کون ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی چتروں کے اندر ایسا ہی ہے ہم نے سرسہ بی مک کون الگ سے دکھائے گئے ہیں دوسری مہترپن بات یہ ہے کہ سرسہ ابیمک کون ہمیشہ سمان ہوتے ہیں اگر آپ کا یہ اوپر والا کون پچاس دگری کا ہے تو نیچے والا کون بھی ہمارا پچاس دگری کا ہی ہوگا ہمیشہ یہ سمان ہوں گے آگے دیکھتے ہیں سمانانتر ریکھاؤں سے سم مندی تھی یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ایکانتر انتے کون ہمارے پاس دو سمانانتر ریکھائے ہیں ایک ریکھا ہے M دوسری ریکھا ہے N ان دونوں سمانانتر ریکھاؤں کو ایک تیسری ریکھا L پرتی چھید کرتی ہے اور یہ تریق ریکھا ہے اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں تریق چھیدی ریکھا جب یہ تریق چھیدی ریکھا ان سمانانتر ریکھاؤں کو کاٹتی ہے تو بہت سارے کون بنتے ہیں ان کونوں میں جو بھی کون اس M ریکھا سے اوپر ہوں گے یعنی کہ ایک کون یہ اور ایک کون یہ اور جو بھی کون N ریکھا سے نیچے ہوں گے یعنی کہ ایک کون یہ اور ایک کون یہ ان چاروں کونوں کو ہم بول لیں گے بہیے کون اور جو کون ان ریکھاؤں کے اندر ہوں گے ان کو ہم بولتے ہیں انتے کون جیسے کون ایک ہمارا انتے کون ہے کون چار بھی ہمارا انتے کون ہے اگر یہاں ہم جو کون بناتے ہیں وہ بھی انتے کون ہوگا اور یہاں جو کون ہوگا وہ بھی انتے کون ہوگا جب وہ انتے کونوں کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم نے ام اور این جو ریکھائے ہیں اس کے اندر جو کون ہے انہی میں سے دیکھنا ہے تو ایک انتر کا 환ón ایک انتر ہے یعنی کہ ایک کون اس تریک چھدی ریخہ سے ایک طرف ہوگا اور دوسرا کون تریک چھدی ریخہ سے دوسری طرف ہوگا تو کون ایک اور کون چار یہاں پر ایک انتر انتر انتیقون ہوں گے اور یہ دونوں کون سمان ہوں گے ایک انتر انتیقون بھی ہمیشہ سمان ہوتے ہیں جیسے سرسہ ابی مکھ کون ہوتے ہیں اب اس کا جو نچے والا چتر ہے یہاں پر ہم جیسے یہاں اس نے کہا ہے کہ یہ جو کون ہے یہ 22 دگری کا تو کون وائی کی ویلیو بتائیے تو کیونکہ یہ ایکانتر انتے کون ہے کون یہ اگر 22 دگری کا ہے تو کون وائی بھی 22 دگری کا ہوگا اب جس پرکار سے یہ دونوں ایکانتر انتے کون ہے اسی پرکار سے یہ جو 158 دگری کا کون ہے اور ادھر ایکس جو کون ہے یہ دونوں بھی ایکانتر انتے کون ہے اور یہ دونوں بھی سمان ہوں گے تو x کی ویلیو ہوگی ہماری 158 ڈگری ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایک آنطر بہی اکونوں کو یہ کیا ہوتے ہیں تو جیسے کی میں نے بتا تھا کہ اس سمانہ آنطر ریکھا کے اوپر جو کون ہوں گے وہ سارے بہی اکون ہوں گے ایسے ہی سمانہ آنطر ریکھا کے جو نیچے کون ہوتے ہیں وہ بھی بہی اکون ہوتے ہیں اب ایک آنطر کے انصار ایک آنطر ہے یعنی کہ ایک کون ایک طرف ہوگا دوسرا کون دوسری طرف ہوگا یہ جو کون ہے 124 ڈگری کا یہ برابر ہوگا اس کے یعنی کہ تریک چھتی ریکھا کے ایک طرف ایک کون ہوتا ہے اور دوسری طرف دوسرا کون ہوتا ہے بہار کی طرف کریں گے تو وہ بہی اکون ہو جائیں گے اندر کی طرف لیں گے تو وہ انتیکون ہو جائیں ایک آنطر بہی اکون بھی ہمیشہ سمان ہوں گے یہ کون اگر 124 ڈگری کا ہے تو یہاں بھی یہ کون 124 ڈگری کا ہوگا اور یہ کون اگر 56 ڈگری کا ہے اب کیونکہ یہ تریک چھدی ریکہ کے اس طرف ہے تو یہاں پر ہم تریک چھدی ریکہ سے اس طرف کا کون لیں گے یہ بھی چھپن ڈگری کا ہی ہوگا یہ ہے اکانتر بہیے کون یہاں پر اس چطر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون ایک اور کون چار یہ اکانتر بہیے کون ہے اگلا ہے سنگت کون سنگت کون ایک ہی طرف کے کون ہوتے ہیں اس میں ایک کون بہیے کون ہوتا ہے اور دوسرا کون انتہ کون ہوتا ہے اور یہ تریک چھڑی کے ایک ہی طرف ہوں گے دونوں تو یہ یہاں پر یہ دونوں کون سنگت کون ہوں گے ایسے ہی یہاں پر یہ دونوں سنگت کون ہوں گے یہ انتے کون ہے اور جو نیچے والا کون ہے یہ بھائی کون ہے ان آٹھوں کونوں میں سے اگر ایک کون کا بھی ہمیں پتا ہے تو ہم سب ہی کونوں کی ویلیوز نکال سکتے مان لیتے ہیں کہ یہ جو کون دو ہے یہ پچاس ڈگری کا ہے اب اس کو یہاں پر اور سمجھنے کوسس کرو یہ مان لیتے ہیں پچاس ڈگری کا ہے تو کون تین بھی پچاس ڈگری کا ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ شرسہ بھی مکون ہو جائیں گے اب تین پچاس ڈگری کا ہے تو چھے بھی پچاس ڈگری کا ہوگا کیونکہ ایک آنتر انتے کون ہو جائیں گے چھے پچاس ڈگری کا ہے تو سات بھی پچاس ڈگری کا ہوگا کیوں ہوگے کیونکہ شرسہ بھی مکون ہو جائیں گے اب اس کون دو کی اور کون ایک کی ہم تلنا کریں تو یہ دونوں کون ریکھک یوگم بناتے ہیں ریکھک یوگم بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمپورک کون ہوں گے یعنی کہ ان دونوں کا جوڑ ہوگا 180 ڈگری کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ریکھا کے اوپر ہے اس لئے ریکھک یوگم بناتے ہیں اب کیونکہ یہ دونوں سمپورک ہیں تو ہم 180 میں سے اگر 50 کو مائنس کرتے ہیں تو 130 کا کون ہمارا آ جائے گا اب یہ 130 کا آ گیا تو کون 4 بھی 130 کا شرسہ بھی مکون ہو جائیں گے کون 4 130 کا ہے تو کون 5 بھی 130 کا ایک آنتر انتے کون ہو جائیں گے اور کون 5 130 کا تو کون 8 بھی 130 کا کیونکہ یہ شرسہ بھی مکون ہو جائیں گے تو اس پرکار سے ہم سب ہی کون نکال سکتے ہیں اگر ایک کون کا ہمیں پتہ ہو ایک آنتر انتے کون ایک آنتر بھائیے کون سنگت کون یہ کون تب ہی سمان ہوں گے جب دونوں ریکھائیں سمان انتر ہوں گی اب انیسیل ریلیٹڈ دو تین مہتو پون پرسن ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں پہلا پرسن ہے دی گئی آکرتے میں کون ایک و کون چار کون سا کون ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون ایک اور کون چار کی بات وہ کرتا ہے تو یہ دونوں کون ایکانتر انتے کون ہے اور اس چطر میں یہ جو دونوں کون دیے گئے ہیں یہ ایکانتر بھائی ایکان ہے پرانتو اپسن میں ہمیں ایسا نہیں دیا گیا اپسن میں صرف ایکانتر کون لکھا ہے تو اپسن اے ہمارا صحیح ہے اگر پہلے والا چطر آتا ہے اور اس کے ساتھ ایکانتر انتے اور ایکانتر بھائی دونوں اپسن وہ دیتا ہے تو پہلے والے چطر کے لیے ہم ایکانتر انتے کون اپسن صحیح کریں گے اور دوسرے چطر کے لیے ایکانتر بھائی کون اپسن ہمارا صحیح ہوگا اگلا پرسن ہے دی گئی آکرتی میں کون ایک و کون چار کون سے کون ہے اس آکرتی کے اندر ہمیں پوچھے گئے ہیں بلکل آسان ہے اپسن سی ہمارا صحیح ہے سنگت کون ہوں گے یہ دونوں اور اس سے آگے ہیں دی گئی آکرتی میں کون ایک اور کون چار کون سے کون ہے یہ بھی بلکل آسان ہے اگر آپ نے سمجھا ہے تو اپسن سی ہمارا ایک دم صحیح ہے شرسہ ابھیمک کون آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں فیلمیں لیں گے دھنیواد